دوستو اس وقت کی بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو دلی کیپٹلز کی پلائنگ لین ہوئی گھوشت ان گیارہ کھلاڑیوں کے ساتھ ادھرے گی دلی کی ٹیم ہیلو دوستو سوگتھے آپ سبی کا پھر سے ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایپیل دوہزار بیس کا پہلا کالیفائی مقابلہ دلی کیپٹلز اور ممبئی انڈینز کے بیچ کھیلا جائے گا اور دوستو اس مقابلے کے لیے یہاں پر پھر سے ایک بار دلی کیپٹلز کی پرفیکٹ پلائنگ لینے ان کی گوشنا ہو چکی ہے دلی کی ٹیم میں کون کون سے بڑے بدلاؤ ہونے والے ہیں کون سے گیارہ کھلاڑیوں کے ساتھ دلی کی ٹیم میدان پر اترنے والی ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری طرح سے ویستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی دلی کیپٹلز کی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہو دلی کے فین ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ صرف ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو ابھی کے ابھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو انتدک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آئی پیل 2020 کا پہلا سیمی فائنل مقابلہ دلی کیپٹلز اور مومبئی انڈینز کے بیچ کھیلا جانے والا ہے اس مقابلے کی شروعات بھارتی سمائی نسار ساڑھے سات بجے سے ہوگی یہ مقابلہ دوبائی کے انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اس میدان پر دونہ ہی ٹیموں کے لیے ٹوز جتنا بہت ہی زیادہ اہم ہونے والا ہے اور روچک بات تو یہاں ہے کہ اس مقابلے کو جیتنی والی ٹیم سیدھی ہی فائنل مقابلے کے لیے اپنا راستہ تائے کر لے گی وہیں اس مقابلے میں ہارنے والی ٹیم کے لیے ایک اور موقع ہوگا جس سے وہ ہر ٹیم خود کو اس پرتیوگیتہ میں بنائے رکھ سکے گی دوستو یہ مقابلہ دونہ ہی ٹیموں کی نظریہ سے بہت ہی خاص ہونے والا ہے آئی پیل دوہزار بیس کے پہلی سیمی فائنل مقابلے کا لائیو پرسارن آپ موبائل میں ہارٹ سٹار پر اور ٹی وی میں سٹار سپوسٹ نیٹورک پر دیکھ سکتے ہو وہیں دوستو اس سیزن میں ممبئی اور دلی کی ٹیم کا دو بار آمنہ سامنا ہوا ہے پرنتو دلی کی ٹیم کو دونہ ہی میچوں میں مہ کی کھانی پڑی ہے اور ہار کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے پردیشن بہت شاندہ رہا تھا پرنتو انتی مقابلوں میں دلی کی ٹیم بہت زیادہ سنگرش کرتی ہوئی دکھائی دی دوستو دلی کیپٹلز کو اپنے پچھلے پانچ مقابلوں کو بھول کر سیمی فائنل کو جیتنے میں اپنا دھیان کے اندریت کرنا ہوگا وہیں اس پوری سیزن میں ممبئی انڈیانز کی ٹیم بہت ہی بہترین طریقے سے پردیشن کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے حالانکہ ممبئی انڈیانز کو اپنے پچھلے مقابلے میں ہار کا سامنا کرنا تھا پرنتو دوستو یہاں پر سیمی فائنل مقابلے میں ممبئی انڈیانز اور دلی کیپٹلز کو کڑی ٹکر دیتی ہوئے نظر آ سکتی ہے دوستو اس پوری سیزن میں دلی کیپٹلز کی طرف سے رشب پانچ نے کوئی اچھا پردشن نہیں کیا ہے وہیں دلی کیپٹلز کے اوپننگ بھلے باز شکر دھوڑ نے اس آئی پیل میں دلی کی طرف سے سب سے ادھیک رن بنائے ہیں گینبازی میں کگیسو ربادہ نے اس سیزن میں آئی پیل میں اب تک وکیٹ زیادہ لیے ہیں اور پرپل کیپ پر اپنا حق بھی جمع رہے ہیں دوستو دلی کیپٹلز کی ٹیم کے کپتان سریس ایر اس سیزن میں بہت اچھے فارم سے گزر رہے ہیں وہی اجنگ کے رہنے نے بھی پچھلے مقابلے میں اردش تک لگا کر اپنی دعویداری پیش کی ہے دوستو اسی کے ساتھ ممبئی کی ٹیم کی طرف سے روحید شرما چوٹ سے ابر کر ایک بار پھر سے میدان میں لوٹ آئے ہیں اوپننگ بلے باز کوئنٹن ڈی کوگ بھی بہت اچھے فارم میں نظر آ رہے ہیں پانڈیا بردس نے اس سال اچھا خاصا کارنامہ نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے سیمی فائنل میں ان دونوں بھائیوں سے ٹیم کو کافی زیادہ امیدیں ہونے والی ہیں گین بازی میں ٹرینٹ بولڈ اور جسپید ممرہ کمان سنبھال کر بیٹے ہیں اور اب تک ان دونوں شاندار کھلاڑیوں نے بہترین طریقے سے گین بازی کیے ہیں ممبئی کی ٹیم نے اپنا پچھلا مقابلہ ہار کر آئی ہے پرنتو ممبئی کی ٹیم سیمی فائنل مقابلے میں دلی کی ٹیم کو کانٹی کی ٹکر دے سکتی ہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے یہاں رومانچک مقابلہ کون سے ٹیم جیتے گی دلی کی ٹیم جیتے گی پھر ممبئی کی ٹیم جیت کر یہاں پر فائنل میں پہنچے گی اس ٹیم کا نام ہمیں کمیٹ بوکس میں ضرور دے تو چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں دلی کیپٹلز کی پلنگ کیلئے ان کیا ہو سکتی ہے دلی کی ٹیم میں کون کون سے بڑے بدلاؤں ہو سکتے ہیں تو چلیے دوستو ان گیارہ کھلاڑیوں کے بارے میں پوری طرح سے وستار سے جان لیتے ہیں دوستو نمبر ایک پر آتے ہیں پرتوی شو جی ہاں دوستو دلی کیپٹلز کی طرف سے اوپننگ میں پہلے نمبر پر پرتوی شو موجود ہوں گے دوستو اس پورے سیزن میں پرتوی شو کا بلہ تھوڑا سا شانت نظر آ رہا ہے جی ہاں دوستو پرتوی شو نے اس آئی پیل میں دلی کی طرف سے بارہ مقابلے کھیلے ہیں اور محض 228 رن بنائے ہیں دوستو سیمی فائنل میں اس کھلاڑی سے اچھے پرتوی شو کی امید دلی کیپٹلز کی ٹیم کر کے بیٹی ہوگی ایسے میں دیکھنی والی بات ہوگی کہ دلی کیپٹلز کی طرف سے کس طرح پرتوی شو پرتوی شو پرتوی شو کرتے ہیں تو وہیں پر دوستو بات کرتے ہیں نمبر دو کھلاڑی کے دوستو یہاں پر آتے ہیں شکر دھوڑ جہاں دوستو پرتوی شو کے ساتھ آپ سبی کو اوپننگ میں شکر دھوڑ بلے بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے دوستو شکر دھوڑ نے اب تک آئی پیل میں چودہ مقابلوں میں 525 رن بنائے ہیں دلی کی طرف سے سب سے ادھیک رن بنانے والی بلے باز شکر دھوڑ ہیں جو کی دوستو اورینج کیپ کی ریس میں بھی کیر لہول کے بعد یہاں پر شکر دھوڑ کا نام آتا ہے دوستو سیمی فائنل مقابلے میں دلی کیپٹرز کی ٹیم ان پر بہت زیادہ نربر ہوگی کہ وہ کس طرح سے پردشن کرتے ہیں اور دلی کی جیت بھی شکر دھوڑ پر اچھی خاصی مطلب کی پرباویت ہونے والی ہے دوستو وہیں پر بات کرتے ہیں نمبر تین کھلاڑی کے دوستو یہاں پر آتے ہیں اجنگ کے راہنے جہاں دوستو نمبر تین پر اجنگ کے راہنے موجود ہوں گے اجنگ کے راہنے اس آئی پیل میں کوئی خاص پردشن دیکھنے کو نہیں ملا ہے لیکن دوستو پچھلے مقابلے میں اردشتک لگا کر ایک بار پھر سے اجنگ کے راہنے فارم میں لوٹ آئے ہیں اور پچھلے میچ کی طرح اس بار بھی ان سے اسی طرح کے پردشن کی امید دلی کیپٹرز کی ٹیم کرنے والی ہے ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگے کہ اجنگ کے راہنے بھی کس طرح سے بلے بازی کرتے ہیں تو وہیں پر دوستو بات کرتے ہیں نمبر چار کھلاڑی کی دوستو یہاں پر آتے ہیں سرے سیر جہاں دوستو نمبر چار پر کپتان سرے سیر موجود ہوں گے جنہوں نے اب تک دلی کیپٹلز کی طرف سے بہت ہی سراہنی پردشن کیا ہے انہوں نے پچھلے چودہ مقابلوں میں چار سو اکیوی سرن بنائے ہیں اور ٹیم کو ہر ایک مشکل گھڑی میں پوری طرح سے سنبھالا ہے اس یوہ کپتان سے دلی کیپٹلز کو بہت ہی زیادہ امیدیں لگی ہوئی ہیں ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ سرے سیر بھی کس طرح سے بلے بازی کرتے ہیں تو وہیں پر دوستو بات کرتے ہیں نمبر پانچ کھلاڑی کے دوستو یہاں پر آتے ہیں رشب پنت جہاں دوستو اسی کے ساتھ نمبر پانچ پر دلی کیپٹلز کی طرف سے وکیٹ کیپر بلے باز رشب پنت موجود ہوں گے جن کے وکیٹ کیپنگ تو بہت ہی گزب کی ہے پرنتو اس سیزن میں ان کے بلے سے رن بہت ہی کم آئے ہیں رشب پنت نے گیارہ مقابلوں میں محض دو سو بیاسی رن بنائے ہیں پرنتو لگاتار انہیں دلی کیپٹلز کی ٹیم موقع دے رہی ہیں اور سیمی فائنل مقابلے میں بھی رشب پنت آپ سبھی کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ رشب پنت بھی کس طرح سے پردشن کرتے ہیں تو وہیں پر دوستو بات کرتے ہیں نمبر چھے کھلاری کے دوستو یہاں پر آتے ہیں شمرن ہیٹمائر جہاں دوستو پچھلے مقابلے میں شمرن ہیٹمائر پلائنگ کیلئے ان کا حصہ نہیں تھے کیونکہ اب تک ان کا پردشن اس سیزن میں بہت زیادہ خراب رہا ہے انہوں نے دس مقابلوں میں ماتر 138 رن بنائے ہیں لیکن سیمی فائنل مقابلے میں ان کی جگہ لگ بگتے ہیں اور ان سے دلی کے پیٹلز کی ٹیم کو اچھے رنز کی امید بھی ہوگی دوستو ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ سمرن ہیٹمائر بھی کس طرح سے پردشن کرتے ہیں تو وہیں پر دوستو بات کرتے ہیں نمبر ساتھ کی دوستو یہاں پر آتے ہیں مارکس ٹوینیز جہاں دوستو دلی کے پیٹلز کی پاس نمبر ساتھ پر مارکس ٹوینیز کے روپ میں خطرناک آرڈاؤنڈر کھلاری موجود ہے انہوں نے دلی کے پیٹلز کی طرف سے آرڈاؤنڈر کی بہت ہی اچھی بھومی کا نبائی ہے اس سیزن میں مارکس ٹوینیز نے چودہ مقابلوں میں دوستو ان پچاس رن بنائے ہیں ساتھی میں آٹھ وکیٹ بھی گین بازی کرتے ہوئے وکیٹ حاصل کیے ہیں ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ کس طرح سے یہاں پر مارکس ٹوینیز بھی پردشن کرتے ہیں تو وہیں پر دوستو بات کرتے ہیں نمبر آٹھ کھلاری کی دوستو یہاں پر آتے ہیں اکشر پٹیل جہاں دوستو نمبر آٹھ پر بھارتی یوہ آرڈاؤنڈر اکشر پٹیل موجود ہوں گے انہوں نے اس آئی پیل میں کوئی خاصا پردشن نہیں کیا ہے اکشر پٹیل نے بارہ مقابلوں میں ماتر چھانسٹرن بنائے ہیں اور آٹھ وکیٹ حاصل کیے ہیں حالانکہ چینلیز سپرکنز کی خلاب انہوں نے اچھا پردشن کیا تھا ویسا ہی پردشن کرنے کی امید ایک بار پھر اکشر پٹیل سے سیمی فائنل مقابلوں میں بھی ہوگی ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ اکشر پٹیل بھی کس طرح سے پردشن کرتے ہیں تو وہیں پر دوستو بات کرتے ہیں نمبر نو کھلاری کی دوستو یہاں پر آتے ہیں روین چندر اشوین جہاں دوستو وہیں اب بات کرتے ہیں بھارت کے جانے مانے آل ڈاؤنڈر کھلاری روین چندر اشوین کے بارے میں جو کی دلی کیپٹرز کی طرف سے نوے ستان پر آپ سبی کو کھیلتی ہوئے نظر آئیں گے اور دوستو آل ڈاؤنڈر کی بھومی کا نباتی ہوئے نظر آئیں گے حالانکہ اس آئی پیل میں روین چندر اشوین نے بلے بازی میں اسمہر تر نظر آئے ہیں حالانکہ گین بازی سے ٹھیک تھاک انہوں نے پردشن کیا ہے اس سیزن میں انہوں نے بہترین طریقے سے دو مقابلوں میں پردشن کیا تھا اور اس کے بعد دو مقابلوں میں انہیں آرام بھی دیا گیا تھا ایسے میں دیکھنی والی بات ہوگی کس طرح سے روین چندر اشوین بھی پردشن کرتے ہیں تو وہیں پر دوستو بات کرتے ہیں نمبر 10 کھلاڑی کی دوستو یہاں پر آتے ہیں کگیسو رابادا جہاں دوستو دلی کیپٹرز کے ریڈ کی ہڈی مانے جانے والے کگیسو رابادا ٹیم کے چین پر ہر بان خرے اترے ہیں مشکل سمعے میں دلی کیپٹرز کو رابادا نے کئی سارے مقابلے جتانے میں اہم بھومی کا نبائی ہے وہیں چودہ مقابلوں میں پچیس وکیٹ حاصل کر کگیسو رابادا پرپل کیپ پر ویراج مان ہیں ان کے سامنے بڑے بڑے بلے باز گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ایسے میں مومبائی انڈیس کے خلاب بھی دلی کیپٹرز کی طرف سے کگیسو رابادا خطرنا گینبازی کر سکتے ہیں اور مومبائی انڈیس کے بلے بازوں کے پرخچے بھی اڑا سکتے ہیں دوستو وہیں پر بات کرتے ہیں نمبر گیارہ کھلاڑی کی دوستو یہاں پر آتے ہیں بہترین آل ڈاؤنڈر بہترین گینباز کھلاڑی اینڈریش نوٹجے جہاں دوستو نمبر گیارہ پر دلی کیپٹرز کی طرف سے ساؤدھ افریقہ کے بہترین گینباز اینڈریش نوٹجے موجود ہوں گے انہوں نے تیرہ مقابلوں میں 19 وکیٹ حاصل کیے ہیں اس سیزن میں اینڈریش نوٹجے بھی شاندار گینبازی کی ہے جس طرح سے انہوں نے پورے سیزن میں پردشن کیا ہے ایسا ہی پردشن کی امید سمی فائنل مقابلے میں دلی کیپٹرز کی ٹیم ان سے کری گی ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ اینڈریش نوٹجے بھی کس طرح سے گینبازی کرتے ہیں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے ان گیارہ کھلاڑیوں کے بارے میں بتا دیا ہے جو آج کے اس ویڈیو میں بہترین طریقے سے آپ سبھی کو آج کے اس مقابلے میں مطلب پہ دوستو آپ سبھی کو ممبئی انڈریش کی خلاف خیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس ایپیل میں دلی کیپٹرز کی ٹیم اچھا پردشن کر پائے گے اس مقابلے میں کیا ممبئی انڈریش کی ٹیم کو ہرا پائے گی اور فائنل میں اپنی جگہ بنا پائے گے اس کا جواب ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دے ساتھ ہم دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر ضرور کریں اور دوستو ایپیل سے جوڑی ہر خبر پانے کے لیے ابھی ہماری یوٹیوب چنلن کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوستو اس کے بعد گھنٹے والے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی